ہمیں سب سے پہلے پالمر آرچز ڈسکس کرنی ہے ڈو ترہ کی آرچز ہمارے پام میں بیزنٹ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سپرفیشل پالمر آرچ اور ایک ہوتی ہے ڈی پالمر آرچ جو سپرفیشل اور ڈی پالمر آرچز ہیں یہ ہمارے ہینڈ کو دورسل اور وینڈرل سائیڈ پر بلڈ سبلائی کرتی ہیں اب یہ آرچز کیسے بنتی ہیں اسے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس ایک پالمر کارپل آر ریڈیいる آرٹری آتی ہے ریڈیل آٹری یہاں پہ ہمارے پاس کارپل بونز کے اوپر ایک برانچ دیتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پالمر کارپل برانچ پالمر کارپل برانچ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ہینڈ کی پالمر سائٹ پہ ہے اور یہاں پہ کارپل بونز پریزنٹ ہوتی ہیں انہیں سپلائے کرتی ہے یہاں پہ یہ آٹری بسکلی انیسٹرموسس بناتی ہے دوسری برانچز کے ساتھ وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں پالمر کارپل برانچ دینے کے بعد ریڈیل آٹری یہاں سے دابدہ سائیڈ آف ہینڈ پہ برانچ دیتی ہے جو یہاں پہ اپیری ہوتی ہے اور اسے کہتے ہیں ہم ڈmor سل کالپل برانچ اب دور سل کالپل برانچ اس لئے کیونکہ یہ ہمارے ہینڈ کی د давайте سید بہائے اور یہ بھی کارپلی بونز کے اوپر انیسٹرموسس میں یہ متعداد بھی انیسٹرموسس میں ہم ملگ ہوتی ہے اسے بھی ہم آگے جا کر دسکس کرتے ہیں پالمر اور کارپل پالمر این ڈورسل کارپل برانچز دینے کے بعد ریڈیل آرٹری آگے جاتی ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی برانچ وہ دے گی جسے ہم کہتے ہیں پالمر کارپل سپرفیشل پالمر برانچ اب یہ سپرفیشل پالمر برانچ ہے ریڈیل آرٹری کی یہ برانچ بسیکلی ہمارے پاس سپرفیشل پالمر آرٹس کے اندر اس کے ساتھ انیسٹیموسز کرتی ہے اب آگے دیکھتے ہیں ریڈیل آٹری یہ سپرفیشل پارمر برانچ دینے کے بعد ادھر سے بہائنڈ چلی جائے گی ادھر سے پیچھے چلی جائے گی ہمارے ہینڈ پہ اور یہاں پہ یہ جو اینٹومیکل سنف باکس پریزنٹ ہے یہ والا اس اینٹومیکل سنف باکس میں آتی ہے جب اینٹومیکل سنف باکس سے یہاں باہر آئے گی مطلب اس کے راؤنڈ وائنڈ کرتے ہوئے یہاں پہ آجے گی فرسٹ انٹروشہ سپیس کے اندر یعنی ہمارے پاس تھم اور انڈکس فنگر کے جو میٹا کارپلز ہوتے ہیں یہاں پہ یہ فرسٹ اور سیکنڈ میٹا کارپلز ان کے درمیان آجے گی جب یہاں پہ آتی ہے تو مزید ہی آگے سے کچھ برانچز میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ایک برانچ ہمارے پاس لیٹر سائیڈ آف تھم کو چلی جاتی ہے دوسری برانچ جسم کہتے ہیں فرسٹ ڈورسل میٹا کارپل آٹری یہ فرسٹ ڈورسل میٹا کارپل آٹری مزید ٹو برانچز میں ڈیوائیڈ کر جاتی ہے اور یہ ہمارے پاس میڈیل سائیڈ آف تھم اینڈ لیٹر سائیڈ آف انڈکس فنگر کو بلیڈ سپلائی کرتے ہیں یہ برانچز دینے کے بعد جو ریڈیل آٹری ہوتی ہے یہ ہمارے پاس اس ریجن میں یعنی جو ہمارے پاس فرسٹ انٹروشہ سپیس تھی اس ریجن سے یہ ڈیپ انڈ کار جاتی ہے یعنی اندر چلی جائے گی یہاں سے یہاں سے اندر جاتی ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ اپیر ہوتی ہے وہ پامر سائیڈ پہ اب وہ پامر سائیڈ پہ اپیر ہونے کے بعد یہاں پہ وہ کچھ برانچز سپلائی کرتی ہے ہمارے ڈیجٹس کو فرسٹ او فال یہاں پہ ایک برانچ دیتی ہے جسے کہتے ہیں پرنسپس پولیسیز آرٹری یہ پرنسپس پولیسیز آرٹری مزید ٹو برانچز میں ڈیوائیڈ کر جاتی ہے اور آگے سے ہمارے تھام کو سپلائی کرتی ہے اس کے علاوہ یہ ایک برانچ دیتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ریڈیالس انڈسیز آرٹری جو ہمارے پاس ریڈیال سائیڈ یا لیٹرو سائیڈ آف انڈکس فرنگر کو سپلائی کرتی ہے اب ریڈیال آرٹری جو مین کونٹینیشن جو یہاں سے پیر ہو رہی تھی وہ برانچیز دینے کے بعد یہاں پہ ایک آرچ بنا دیتی ہے ایک آرک بنا دیتی ہے اس آرک کو کہتے ہیں ڈیپ پامر آرک جو ڈیپ پامر آرک ہے یہ بیسیکل ہمارے پاس آگے سے ڈیپ پامر آرچ جون سے وہ انیسٹموسیز شو کرے گی یہ مارے پاس ٹوٹیل ریڈیال آرٹری کا کورس تھا اب اگر ہم اسی برانچ پہ جون سے بک کی ڈائیگرام سے کنسلٹ کر لیں تو دیکھتے ہیں